اسلام علیکم ویڈیو ایک ایک ایسی راند جی شئر کرنے والی ہوں جو کہ ہم 3. جو آپ پتھر دیکھ رہے ہیں نا انٹی پرسنٹ لوگ تو اس سے فیملیر ہیں ابھی بھی اسپیشلی جو نیو جنریشن ہیں ان کو نہ اس کا کچھ اتنا پتہ ہوتا ہے نہ اس کے بینیفٹس کا پتہ ہے ویسے یقین کیجئے یہ اتنی کام کی چیز ہے اس کے اتنے سارے ڈیفرنٹ ہیکس ہیں نا جو کہ انشاءاللہ انفیوچر بڑھی دیٹیل ویڈیو بھی آپ لوگ کے ساتھ ورگلی شیئر کروں گی بٹ پیران یہاں پہ میں ہیئر ریموول پرپوس سے یوز کر رہی ہوں تو میں نے اس کو پاورڈر کی فرم میں لے لیا ہے آپ شاید تو خود ہی کوٹ کے بنا لیں ادر وائس آپ کو کسی بھی پتزار سٹور سے ایزی لی پٹ کر رہی کا پاورڈر مل جائے گا بہت ہی سستا سا مل جاتا ہے اتنا کوئی مسکرہ نہیں ہے تو یہاں پہ میں نے ون دیپل سکون لے لیا ہے اور یہ جو ریمیڈی میں تیار کر رہی ہوں ویسے تو میں ہیئر ریموول کی تینس میں بنا رہی ہوں بڑ اس کے علاوہ آپ کی جو پرانی سے پرانی زدی سے زدی ٹیننگ ہوگی نہیں کہ اس کو بھی ریمووٹ کر دے گا پھر ون دیپل سکون میں اس کے اندب بیس سن اٹ کر دوں گی تھوڑا سے میں نے زیادہ لیا ہے اور اس کے بعد جو جو میں انگریڈینٹس اٹ کرتی جاؤں گی میں اس کو مکس کرتی جاؤں گی یعنی ڈرائی انگریڈینٹس یہ آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد جو میں انگریڈینٹ اٹ کرنے والی وہ ہے ہنی کوشش کریں آپ رون ہنی یوز کر لیں اثر ویسے تین اور ریگلر آپ جو ملتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ہاپ ٹیپلے سمون میں اس میں ہنی یوز کروں گی اب جب میں اس میں ہنی اٹ کروں گی تو آپ دیکھیں آپ مکس ہوتے وقت میں تھوڑا لنپس سے بننے لگ جائیں گے تب بڑھ 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 ٹیپ ٹیکسٹر ہو جائے گا اس کا بچہ ٹوکے دیکھیں مکسنگ کا بڑا کمال ہوتا ہے رامیڈی اس کے اندر تو آپ نے جو جو ہی انگریڈینٹس ڈالنے ہیں ہاتھ کے ہاتھ آپ نے اس کو مکس بھی کرتے جانا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا ٹیکسٹر تیار ہو گیا اب اس کے اندر میں ہٹ کرنے والی ہوں اس رامیڈی کا جو ہے گین چینجر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہاں پر میں ٹوٹھ پیس ایٹ کن ہوں گی تھوڑا سا آپ کوئی سا بھی ٹوٹھ پیس یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو ایسا ضروری دیئے کہ وائٹ والا ہی یوز کریں کوئی بھی یوز کرنے مسئلہ نہیں ہے تو وہ بھی میں تقریباً وان ٹیبل سمون ہی اس کے اندر ایٹ کرنے والی ہوں اور جو اس کا لاسٹ انگریڈینٹ میں اس میں ایٹ کروں گی نا وہ اپشنال ہے مطلب وہ ایسا انگریڈینٹ ہے اگر آپ کے ہاتھ پہنگ میں اسے کٹے میں یا جلے میں تو آپ سکپ کر دیں نمہ کٹ کروں نمہ کس ریمیڈی میں جان ڈال دے گا چونکہ یہ آپ کی ہیئر فالیکلز کو بھی کرتا ہے سالٹ چوتا ہے اگر آپ کے سپر ڈرائی سکن ہے سنسلیب اس کے لئے تو آپ نمہ کے سکپ کر دیجئے گا اور اس پوری ریمیڈی کو اپنے پیس پر بھی آپ لگا سکتے ہیں بھٹ اس میں ٹوٹھ پیس آپ کو سکپ کرنا پڑے گا اگر آپ پوری باڈی پہ کہیں گے لگا رہے ہیں تو آپ ٹوٹھ پیس کے ساتھ ہی لگا سکتے ہیں بس پیس پہ آپ نے ٹوٹھ پیس نہیں لگانا اس تیس کا پلیس خیال رکھا کریں یہ جو اس طرح کی ریمیڈیز بنا رہی ہوتے ہیں لوگ ٹوٹھ پیس پہ لگا دیا یقین کیجئے ایسی بری طریقے سے آپ کی سکن جل جائے گی نمہ کچھ اور آپ کی سوچ ہے تو کوئی رسٹ نہیں لینا بھئی اب میں اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو یہاں پر روز وارٹ بھی اکر سکتے ہیں بہت میں پانی آٹ کر رہی ہوں کیونکہ ایسا روز وارٹ ڈال لیں گا یا پر کوئی خاص پیٹ پیدا نہیں چلنے والا تو میں بیس نہیں کر دی نورمل ریگلر جو ڈسٹل وارٹ ہوتے ہیں بہنے وہ یوز کیا ہے اچھی طریقے سے اس کو میکس کریں گے تھوڑا تھوڑا نا پریس ٹائپ فرم میں ہم اس کو تیار کرنا ہے یہ دیکھیں اس کو آپ نے میکس کرنا ہے تھوڑا سا پورس فولی کرنا ہے بہتر ہاتھوں کو نا اچھی طریقے سے مطلب کہیں بھی لمس نہ بنیں اس کے اندر پریس کر کر کے آپ نے اس کو میکس کرنا ہے اور یہ ریمیڈی ہمارے بلکل تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کی اپلیکیشن کریں گے اور اس ریمیڈی کو آپ ہفتے میں دو دفع بھی کر لیں گے نا اناف ہے کیونکہ جب بھی آپ کوئی پھٹ کری والی ریمیڈی ہوس کرتے ہیں آپ کے تھوڑا سے برائنس ہو جاتی ہے آپ کو ہاتھوں سے بھی لگا سکتے ہیں یا آپ اس طریقے سے کوئی برش لے لیں تو اس کی اپلیکیشن کرنا اور بھی آسان ہو جائے گی تو یہ ریمیڈی میری تیار ہو چکی ہے اور تھوڑی تھوڑی سی پھولنے سے لگ گئی جیسے باتا نا کوئی فٹ کر ہی ہلک ہلکا سا پھولنے لگ جاتی ہے تھوڑی والی مائز ہو جاتی ہے بہت زیادہ نہیں بہتنا مزیدار سا ٹیکسٹر ہمارا تیار ہوگی ایک اس ریمیڈی کو پیئر کرنا اور اسی میتھر سے آپ نے اس کو اپلائے کرنا تو انشاءاللہ کمال کے ریزلس ملیں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بولا ہے کہ اس بھی سب کی ہیئر ریمووبل کی نہیں ہی ہی پہ یوز نہیں کرے گی ایک برائیٹننگ باڈی پیک بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں اور فیس پیک بھی کہہ سکتے ہیں اگر اس پیسے ٹوٹ پیس آپ اس کے پر کر دیں تو یہ اچھی طریقے سے اگین میں اس کو میکس کر لیا ہے فیٹ کری کہنا بہت زیادہ فائدیں ہیں اگر آپ لوگ کو سیویر کسیم کی بہت گندی والی ایکنی ہے نا مطلب فیس ہی تو ریڈ ریٹ ہو جاتا ہے اور مطلب ایسا لگتے کہ جیسے آپ کو اسکین ریش ہو گئے ہیں اور چیزی چیزی سی ایکنی ہو گئی تو آپ سے فیٹ کری کے بارڈر کو آپ روز وارٹر میں ہلکا سا میکس کر کے اس جو لیکوڈ ٹائپ بنے گا نا ایک طرح کا آپ ٹونر کہہ سکتے ہیں اس سے آپ سپری کریں روز آنا سونے سے پہلے تو آپ کی ایکنی بہت تیزی سے کم ہو جائے گی مطلب جو ایکنی سکار ہوتے ہیں نا یہ ان کو بھی لائٹ کرتا ہے سالساد نا اس کو اپلائی بھی کرتے جا رہی ہوں اور جو جو بیسک بیسک جو رامیڈیز یا ہیکس جو میرے مائن میں آتے جا رہے ہیں وہ بھی سالساد شیئر کر رہی ہوں کیونکہ دیکھیں گرمیاں بھی ہیں نا بہت زیادہ پسینہ آتا کچھ لوگوں کو تو اگر آپ الام کو جس پٹکری کا جو پتھر آپ دیکھ رہے ہیں ڈیریکلی اگر آپ اس کو اپنے انڈر آم میں یا ویسی بھی اپلائی کرتے ہیں تو مطلب ایسا اچ کوئی سمیل نہیں آئی ہے پسینے کو بھی کنٹرول کرے گا ہے نا کافی اور اس کی دیکھیں نا کوئی خوشبو ہوتی ہے نا کوئی اس کا کلر ہوتا ہے تو کوئی ٹنشن والی تو بات ہے ہی نہیں اور اگر آپ یہ بھی نہیں کرنے میں کمفرٹی بھی لے تو آپ جب نہانے جائے نا تو جب لاز بکٹ آپ یوز کرتے ہیں نا آپ نے اس میں ایک چمچہ پٹکری ڈال کے وہ آپ نے یوز کرنا ہے نانے کے پانی میں آپ شاور بھی لے دیں تو بس آپ نے جیسے ایک بکٹ بھر کے آپ نے اپنے اوپر ڈالنا ہے پٹکری کا پانی اس مگر بالوں پر نہیں ڈالنا ہے صرف باڈی پر اپلائی کرنا ہے تو اس سے پورے دن آپ کے اندر سے نا پسینے کی سمیل بلکل بھی نہیں آگی یہ بہت ہی آزمودہ آپ اس کو نسکہ کہہ لیجئے اور انٹی سیپٹک پروپٹیز ہوتی ہیں تو آپ کی جو بھی کسی بھی قسم کے کرٹس پر گیار ہوتا ان کو بھی ہیل کرتی ہے اور یہ ریزلٹس آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی شائنی سکین ہو گئی ہے انسٹنٹ ریزلٹ دے گا لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بولا ہی کہ اس کن دھوڑی سی ڈرائی کر دیتا ہے تو اس کے بعد آپ نے لازمی کسی مویسٹری آزر کا یوز کرنا ہی کرنا ہے اگر آپ مویسٹری آزر یوز کریں تو کر لیں مجھے الویڈا جل لگانا زیادہ اچھا لگتا ہے دھوڑا سے میں نے پروزیویٹڈا جل لیا ہے یہ بھی مویسٹری آزر کا ہی کام دکھاتا ہے اور بس اگر آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر کے چانل کو سبسکراب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا کوئی کی ویڈیو تو کومن سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں پھر مل تو نیکس ویڈیو کے ساتھ جب تک کہ نہیں خدا حافظ